السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشن مدنی نے فرقہ واریت کی پیروکاری کرنے والوں کو ملک کا دشمن قرار دیتے ہوئے پیر کو کہا کہ ملک سرب بھائی چارے اور محبت سے ہی زندہ رہے گا ورنہ آج نہیں تو کل یہ برباد ہو جائے گا مولانا مدنی نے جمعیت کے مجلس منتظمہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فرقہ واریت آج کسی ایک ملک کی نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ بن گئی ہے انہوں نے کہا کہ آج کے حالات میں فرقہ پرس ذہنیت کے لوگ جو نعرے لگا رہے ہیں ایسا کرنے والے کو ہم اپنے ملک کا دشمن سمجھتے ہیں ملک اگر زندہ رہے گا تو وہ بھائی چارے کے ساتھ ہی زندہ رہے گا ورنہ آج نہیں تو کل یہ ملک برباد ہو جائے گا انہوں نے کہا آج کی صورتحال میں اگر کوئی گاڑی دوسری سے ذرا سی ٹکرا جاتی ہے تو قتل ہو جاتے ہیں دشمنی اس درجے تک بڑھ جانا بہت برا ہے یہ انسانیت کی تصویر نہیں ہے پہلے تو ملک میں یہ ماحول نہیں تھا اسے فرقہ پرستوں نے پیدا کیا ہے یہ صورت ہے جو ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے مولانا مدنی نے ہندوستان کی تقسیم کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ فرقہ واریت کی وجہ سے ہمارا ملک ایک بار تقسیم ہو چکا ہے اگر فرقہ واریت بڑھی تو ملک کا مزید نقصان ہوگا انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو سبھی مذاہب کے لوگوں نے متحد ہو کر آزادی دلائی ہے اکیلا ہندو اکیلا مسلم سکھ یا عیسائی کھڑا ہوتا تو وہ ملک کو آزاد نہیں کرا پاتا یہ سبھی کے اتحاسے ہوا ہے جمعہ سربارہ نے کہا یہ پوری دنیا کی بدقسمتی ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں ساری دنیا میں سر اٹھا رہی ہیں فرقہ پرست ذہنیت کی آج کی صورتحال میں اگر آپ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ظالم کے لئے بددعا کرتے ہیں تو آپ کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اگر فلسطین کے لئے اپنے احتجاج کے حق کے بنیاد پر یورپ کے کسی شہر میں یا امریکہ کے کسی شہر میں لوگ مظاہرہ کرتے ہیں تو فرقہ پرست طاقتیں ان پر ظلم کرتی ہیں مولانا مدلی نے فلسطین کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل نے بموں کی بارش کر کے ہزاروں بچوں خواتین اور جوانوں کو قتل کر دی امریکہ جیسا ملک کا صدر آتا ہے اور دنیا کے سامنے ان بے گناہ بچوں کو قتل کرنے والی طاقت سے ہاتھ ملاتا ہے یہ دنیا کی صورت ہے فلسطین میں ہوری بمباری کے سخت مخالفت کرتے ہوئے مولانا مدلی نے کہا کہ فلسطین کے شہری اپنے آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں جبکہ اسرائیل غاصبانہ حملہ کر رہا ہے مولانا مدلی نے کہا جمعیت علمہ ہند کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے نہ ہم امیدوار کھڑے کرتے ہیں نہ ہی کسی پارٹی کو الیکشن لڑاتے ہیں اگر یہ غیر سیاسی بنیاد نہ ہوتی تو تو جمعیت کبکہ ختم ہو چکی ہوتی ہے یہ جمعیت کی دوسری طاقت ہے اس کے ہر رکن کو سمجھنا چاہیے سمیلن کے صدارت کرتے ہوئے جمعیت کے لیاسی دی صدر مولانا سید اشاد رشیدی نے کہا اس تنظیم نے ملک کی آزادی کے لئے بہت قربانیہ دی ہیں ملک کو آزادی دلائی ہے انہوں نے کہا کہ جمعیت علمہ ہند کے قیام کا مقصد ملک و ملت کی خدمت کرنا اور اسلامی شاعر کا تحفظ کرنا ہے جمعیت کا ترجمان مولانا قاب رشیدی نے بتایا کہ سمیلن مغربی اتر پردیش کے مراد آباد علی گرڈ میرڈ باگ پر مظفن اگر شاملی سہارن پر بجنور ہاپور گازی آباد اور بلن شہر سمیہ سترہ اس علاقے تقریبا پندرہ سو ذمہ داروں اور عراقین نے شرکت کی انہوں نے بتایا کہ پروگرام میں تنظیم کی مضبوطی پر تفصیل کے ساتھ تبادل خیال ہوا فرقہ واریت کو ختم کر کے اچھا ماحول قائم کرنے میں مدد کرنے اور جماعت آٹھ کے بعد لڑکیوں کے لئے الہدہ تعلیم ادارے کھولنے اوٹر بیداری مہم چلانے کے علاوہ اوٹر لسٹ میں نئے ناموں کو شامل کرنے وغیرہ موضوعات پر سنجیدگی سے گورو کھوز کیا گیا اور سمیلن میں اتفاق کے رائے سے مختلف تجاویز کو منظوری دی گئی دوستو یہ تھا مولانا رشد مدنی صاحب کا بیان جو حال ہی میں انہوں نے دیا ہے واقعی بہت اچھے اچھے باتیں کی ہیں بلکل حقیقت کو کھول کر کے رکھ دیا ہے اب آپ حضرات کا مولانا مدنی صاحب کے اس بیان کے منطلق کیا کہیں نیچے کمنٹ کیجئے پہلی بار چینل پر آئیں سپسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نے ویڈیو میں کسی نے ڈوپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ